بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز www.onlineustart.com کی جانب سے میں ہوں عبدالولی ویورز www.onlineustart.com کی جانب سے میں انسٹرکٹر عبدالولی آپ کو ایسیو کے ٹریننگ دے رہا ہوں دوستو آج کی ہماری پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر جو ہے اس پہلی ویڈیو ٹیو ٹوٹریلی کے اندر جو ہے ہم جائزہ لیں گے کہ ایسیو کیا ہے اور اس کو ایسیو کو جو ہے ہم انیلائز کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ہے کچھ چیزیں کنسیڈر کریں گے کہ ایسیو کی جو مختلف الیمنٹس ہوتے ہیں اس میں کون کون سے الیمنٹس شامل ہیں اور کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور ایسیو کا ایک بیسک انٹرڈکشن جو ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو کی دوران دوں گا تو دوستو اچھے طریقے سے سمجھنے کیلئے جو ہے میں یہاں پر ایک نوٹ پیٹ کب لینک جو ہے ایک ڈاکومنٹ کلتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے ہم دوڑا سا جائزہ لیتے کہ ایسیو کیا ہے اور اس کے اندر ہم کس طرح کام کرتے ہیں what is ایسیو یعنی ایسیو کیا ہے ایسیو سٹینڈز فور سرچ انجن اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے یعنی ایسیو جو ہے یہ ایک ابریویشن ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن اس سے مراد یہ ہے دوستو کہ ایسیو جو ٹکنالوجی ہے جو کہ ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی تھی کچھ سال پہلے اور جس کے ذریعے جو ہے اب یہ انٹرنیٹ کی اور ویب سائٹ جو ویب سائٹس کے مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے یہ اور بہت زیادہ مشہور ہے اور ایک کمپیوٹر کی ایک قسم سے الگ فیڈ بن گئی ہے ایسیو دوستو سرچ انجن اپٹیمائزیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنی ایک ویب سائٹ کو سرچ انجن سرچ انجن کے اندر جو ہے اپٹیمائز کر دینا یعنی وہاں پر اس طرح کیسے اپنی سائٹ کو اپٹیمائز کرنا کہ آپ کی سائٹ جو ہے ہمیشہ ویزیبل رہے ویزیبل رہے اور وہ سرچ انجن کے ریزلٹس میں دکھائی دیتے رہیں اور تمام سرچ انجن جیسا کی گوگل ہے یاہو ہے اور بنگ وغیرہ ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہم امپورٹنس دیتے ہیں وہ گوگل کو دیتے ہیں کیونکہ گوگل جو ہے سیوٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹرپک ہمیں گوگل دیتا ہے باقی یاہو وغیرہ جو ہے وہ بھی ٹرپک دیتے ہیں لیکن کم دیتے ہیں تو زیادہ تر ہم فوکس رکھتے ہیں گوگل کی اوپر تو دوستو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایسیو کی دوران جب ہم ایسیو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ایسیو کو اپلائی کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی ویب سائٹ کو سرچ انجن میں لے کر آنا صحیح طریقے سے بلکل ایک قانونی طریقے سے اور بلکل ایک ایسی طریقے سے کہ ہماری سائٹ سرچ انجن کی نظروں میں بہتر پوزیشن آسل کرے اور سرچ انجن میں بار بار سرچ انجن ہر وقت جب بھی ہمارا کوئی کیورڈ سرچ ہو تو سرچ انجن ہمارے سائٹ کو سب سے ٹاپ پر لے کر آئے اور سب سے ٹاپ پر جو ہے لوگوں کو یعنی یوزرز کو شو کریں مثال کے طور پر دیکھو سرچ انجن ہمارے پاس ہوتے ہیں گوگل یاہو اور بنگ وغیرہ ٹھیک ہے ایٹی سی لیکن یاہو اور بنگ جو کہ چونکہ ابھی ایک ہو گئے ہیں اسی لئے ہمیں یہاں اتنی زیادہ ٹنشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے گوگل کی اوپر کیونکہ گوگل کے بہت ساری فالسیز ہوتی ہیں اور ان کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جناب ایسیو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہم ان سارچ انجنز کو نظر میں رکھتے ہیں سب سے زیادہ ہم گوگل کو سارچ نظر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی سائٹ اپنی سائٹ بناتے ہیں تو ایسیو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ماہرین کے اندازے کے مطابق کہ ایسیو جب آپ کسی سائٹ کو یعنی اس کا آئیڈیا ذہن ملاتے ہو اس کا مرکزی خیال ذہن ملاتے ہو کہ کس طرح میں ایک ویب سائٹ بناوں گا تو وہاں سے آپ کے ایسیو شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ کوئی نیم لے لیتے ہو www.fasionpakistan.com یہ ایک نیم آپ لے لیتے ہو ایک ویب سائٹ کیلئے سب سے پہلے آپ ڈومین نیم خریدتے ہو اس کے بعد ہوسٹنگ خریدتے ہو تو اس ڈومین نیم کے اندر ایسیو کا زیادہ ترکام ہوتا ہے ہمارا کیورڈز کی اوپر کیورڈز ہم سرچ کرتے ہیں ہمارے پاس ٹھولز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم سرچ کرتے ہیں اور پھر ان کیورڈز کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے بلوگز کے اندر اپنے ویب سائٹ کے اندر اور اس سے پھر جو ہے result یعنی output نکالتے ہیں ایسیو کے ذریعے اور گوگل بھی جو ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے دوستو تو جب بھی ہم کوئی ڈومین نیم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر یا ڈومین نیم ہو یا بلوگ کا جو ہے کوئی اڈریس ہو اس کے اندر ہم ایک کیورڈ کی طور پر جو ہے لازمی طور پر ایک یا دو الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اپنے ڈومین نیم کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم اپنے سائٹ کی ڈیزائن کو جو ہے سائٹ ڈیزائن جو ہے وہ ہم سائٹ ڈیزائن ہمارا برابر ہونا چاہیے ایسیو فرینڈلی یعنی اگر ہم اپنے سائٹ کی ڈیزائن کو کمپلیکس رکھیں گے ہم اس کو لوگوں کے لئے کمپلیکس بنائیں گے جس کے اندر لوگ آسانی سے نیوگیشن نہ کر سکے اور اس کے اندر ہم جاوا سکرپٹ وغیرہ اور اسی طرح کے دوسری جو کمپلیکس لینگویجز اگر ان کو استعمال کریں گے صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے اور مرتب توڑا سا اس کے اندر رنگینی ہو تو ایسیو کے حوالے سے ایک بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہم ایسیو کے حوالے سے اپنے سائٹ کی ڈیزائن کو اور اس کی نیوگیشن جو ہے سائٹ کی ڈیزائن اور نیوگیشن وغیرہ کا خاص خیال لگتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنے سائٹ کا پیج لیاوٹ بھی ابھی ہمارے لئے بہت اہم ہو گیا ہے کہ اس کا بھی ہم خیال لگتے ہیں کہ ہمارے پیج کے سائٹ بارز کس طرف ہو ہمارے پیج کے اندر جو ہے لنکس کس طرف ہو اس چیز کا بھی ہمیں بہت خیال لگنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیز جا آگے جا کر ہم انشاءاللہ مکمل جیٹائلز کے ساتھ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن آج کے ہمارے اس کلاس کے اندر دوستو ایک جو میں آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسیو جو ہے یہ کوئی اس طرح کوئی چپی ہوئی کوئی ملان اصر الدین کا جو ہے وہ چراغ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ دنوں میں جو ہے وہ کر لیں گے دنوں میں کامیابی حاصل کر لیں گے یہ ایک پروسس ہے ایک سب سے پہلے آپ اس کو سیکھتے ہیں بلکل گہرائی کے ساتھ اس کے بعد جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کو بلکل صحیح طرح کہ سب سے پہلے چیزوں کو انیلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے کچھ سائٹ ایسے ہوتی ہے جو کہ ایک مہینے کے اندر بھی جو ہے سرچ انجن میں ٹاپ پر آ جاتی ہے کچھ سائٹ ایسے ہوتی ہے کچھ کچھ ٹائم لے لیتے ہیں یہ سائٹ اور ٹاپک سے جو ہے ریلیٹر ہوتے ہیں چیزیں اور اگر آپ کی سائٹ یا ٹاپک جو ہے اگر وہ زیادہ سرچ کیا جانے والا ٹاپک ہے تو پھر اس کی اسیوں کی چانسے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ جلدی سے اوپر آ جائیں اس کے بعد دوستو جب یہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں اپنے ڈومین نیم کے اندر ہم احتیاط کرتے ہیں کہ وہ ہم پر کچھ کی ورڈ شامل ہو اس کے بعد دوستو ہم اپنے سائٹ کیلئے جو ہے پرائمری کی ورڈ جو ہے یہ ہم وہ کرتے ہیں اس کی ریسرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ سیکنڈری ہمارے جو کی ورڈ ہوتے ہیں اس کی ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوستو جب یہ کی ورڈ ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کی ورڈ جو ہے کام پر ہم نے استعمال کرنا ہے اور کون سا کی ورڈ دنیا میں سب سے زیادہ سرچ ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے کام اپنے ویب سائٹ کے اندر جو ہے کام شروع کرتے ہیں اور اپنے ویب سائٹ پر کام کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمارے پاس اسی او کی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ پہلے ہم کام کرتے ہیں آن پیج بیسز پر اور جب آن پیج ہمارا ختم ہو جائے آن پیج کا تعلق ہمارا سارا ہوتا ہے ہمارے سائٹ کی ڈیزائن سے اور ہمارے سائٹ کے اندر جو کانٹینٹ ہوتے ہیں جو پیکچرز ہوتی ہے جو مواد ہوتا ہے اس سے مطابق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے آف پیج کا دور آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اپ ڈیشن کرتے ہیں آف پیج سے مراد یہ ہے دوستو کہ آف پیج کے اندر ہم بہت سارا ایسا کام کرتے ہیں جو کہ سیونٹی پرسنٹ میں اس کو کہوں گا کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے ترٹی پرسنٹ کام ہم آن پیج بیس پر کرتے ہیں سوری ترٹی پرسنٹ جو ہے ہم یہاں کرتے ہیں کام اور اس کے بعد جو ہے آپ پیج کا ہمارا ہوتا ہے تقریبا 70% یہ کیا کام ہوتا ہے 70% اور یہ آپ ڈیشن ہم کس طرح کرتے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہم آگے جا کے نیکسٹ ہماری جو ویڈیوز یہ ہیں اس کے اندر پڑھیں گے اور یہ جو ہمارا آپ پیج کا کام ہوتا ہے اور آن پیج کا کام ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد ہم اپنے سائٹ کو اس طرح کیسے سرچ انجن اپٹمائزیشن کرتے ہیں اپنی سائٹ کی کہ ہماری سائٹ ہمیشہ ویزیبل رہے اور گوگل کی طرف سے کبھی بین نہ ہو جائے ہماری سائٹ کبھی اس پہ پابندی نہ لگ جائے پینالٹی نہ لگ جائے اور ہماری سائٹ ہمیشہ جو ہے گروت کرتی رہے اس کی ویزیٹرز بھی آتے رہے ٹریپک بھی آتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیج رنگ وغیرہ اس کا بنے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیشہ گوگل میں نظار آئے تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر